بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرین اکرام آپ کے یوٹیوب چینل پاکستان زندہ باد میں آپ کا خادم ابن حسن آپ کے ساتھ شیئے گفتو ہے اس ویڈیو کا انوان بہت عجیب و گریب ہے اور اس سے بہتر انوان بھی کوئی میستر نہیں ہو سکتا اس ویڈیو کے لیے آپ نے دیکھ ہی لیا تو اس سے پریشان نہ ہو ابھی بتاتا ہوں آپ نے سب اس کانوان دیکھا ہے اس کانوان ہے آرمی چیف صاحب جسم فروشی جنس فروشی اور ڈوبتہ پاکستان جی ہاں میں آپ مجھے مخبوط الحواد سمجھتے ہوں گے وہ تمہیں ہوں آپ مجھے پاگل سمجھتے ہوں گے وہ تمہیں ہوں آپ مجھے احمق سمجھتے ہوں وہ تمہیں ہوں لیکن جب میں ہمیشہ کسی مسئلے کے لیے التجاہ کرتا ہوں مخاتب کرتا ہوں آرمی چیف صاحب کو تو تب میں بقائمی ہوش و حواس کرتا ہوں کیونکہ دنیا کا قانون ہے جب بھی کسی کو شکایت ہو دو فریقوں کے ایک دوسرے شکایت ہو ان میں شکر رنجی ہو ان میں تنازہ ہو ان میں کھچاؤ ہو ان میں مضاحمت ہو ان میں دنگا فساد ہو ان میں جنگ ہو تو یہ قانون ہے کہ فریق سانی کے ہمیشہ ذمہ دار شخص سے بات کی جاتی ہے تو رب العزت کی قسم مجھے اس خانہ کعبہ کی قسم جس کا دروازہ میرے آرمی کیف کے پہنچنے سے پہلے خوف سے کھل جاتا ہے مجھے اس خانہ کعبہ کی قسم مجھے کربلا کے شہدہ کی قسم پاکستان میں ہر اچھے برے کا ایک ہی شخص ذمہ دار ہے یا اس کے چند مساہب وہ ہوتا ہے سٹنگ آرمی کی وہ کوئی بھی ہو وہ جنرل باجوہ ہو وہ مجودہ سید صاحب ہوں وہ پرویز میں شرف صاحب سید ہوں وہ بغیرت عیوب کھاں ہو یا نمازی جاور حق ہو وہ وہی ذمہ دار ہوتے ہیں اور کوئی یہ وزیراعظم صدر پرنسیپل سیکٹری چیف سیکٹری انتظامیہ عدلیہ مکننہ کیف جسٹس یہ تو شو پیس ہیں بچارے ان کی کیا مجال کہ کوئی ایسا عمل کر دیں جو لالکرتی اور آپارا کی جسم منظوری نہ ہو تو میں اس لیے آرمی چیف صاحب آپ سے مخاطب ہوں میں عرض نہیں کہوں گا میں مخاطب ہوں آپ سے اور خدا وحدہ اللہ شریف کے قسم جو آپ کی کڑکڑاتی وردی ہے جو آپ کی امپورٹن سٹک ہے جو آپ کے چمکارے مات کے بھوٹ ہیں جو آپ کی مضبوط ترین گاڑی ہے کروڑوں کی جو آپ کا کروڑوں عربوں کی رہیش ہے جو آپ کے آگے پیشے دائیں بائیں محافظ ہیں ان سب کے خرچے میں کہیں نہ کہیں میرے خون پسینے کی کمائی بھی ٹیکس کی صورت میں شامل ہے اور آپ سیکٹی دفاع کے نیچے ہیں وہ آپ پہ سپر ہے آپ سے آپ اس کے اب وہ آپ کا باس ہے تو میں آپ سیرز کیوں کروں گا میں آپ کو مخاطب کروں گا تو میں مخاطب یہ کرا ہوں آرمی ٹیپ صاحب میں مانتا ہوں آپ اور آپ کی ٹیم کی بے شمار مجودہ عالمی اور علاقہ تناظر میں خارج محاج محاج پہ بے شمار آپ کی کامیابی ہیں لیکن ہم ان کو چاٹیں ہم ان کو آنکھوں سے لگائیں ان کو سر پہ دریں ان کو پیٹ پہ باندیں ان سے پنکھا جلیں ان سے جیس چلائیں ان سے لون میں چھانڈی میں ڈالیں سبزی ڈالیں کیا کریں آرمی ٹیپ صاحب رب العزت کی قسم مجھے آپ کے بزرگوں کی قسم مجھے بنو حاشم کی قسم اگر آپ سید ہیں تو مجھے کربلا کے شہدہ اور افت ماہ بیبیوں کی قسم اگر آپ بھی سید ہیں انہی میں سے تو پاکستان میں نوے فیصد لوگ ڈفارٹ کر چکے ہیں ڈفارٹ ہی نہیں کیے عورتیں مردوں سے چوری اپنے جسم فروشی کے لیے جاتی ہیں بیلی کا بیل ادا کرنے کے لیے یہ میرے پاس ثبوت ہیں نقابل تردیز ثبوت ہیں میرے پاس پیسر آباد نشات آباد آور فلائی برنڈ سے ایک بندے نے شلانگ لگا کے اپنی جان دی دی اس کے پاس بل کے پیسے نہیں تھے اور بے شمار میں لوگوں کو جانتا ہوں ایک مریض ہے اس کی تنخواہ ہے بیس ہزار سوری پچیس ہزار جو تو بلکل نہیں چلے گا اس کو بل لیا ستارہ سے ٹھارہ ہزار اور وہ شوگر کا مریض ہے تین سو روپیاس کے روز وہ شوگر کے دعی پہ اور باقی وہ لگتا ہے گھر اس کا کرائے کا ہے یہ ایک نہیں پاکستان کی ستر پرسنٹ آبادی ایسی ہے جن کی پچیس سے تیس ہزار پیا آمدن ہے گھر کرائے کا ہے انہوں نے اٹھارہ اٹھارہ بیس بیس ہزار بیلی کا بل دینا ہے پھر گیس کا بل دینا ہے پھر سیوری پانی کا بل دینا ہے مکان کا کرائے دینا ہے ہم بتائیں آپ کے پور کمانڈر ہاؤس کو کیا کریں وہ جل جائے وہ برباد ہو جائے ہمیں اس سے کیا ہمیں برونی آپ جتنی مرضی حفاظت کریں ہمارے کس کام کی ہمیں رزوٹی چاہیے پیٹ برنے کے لیے ہمارے بچوں کو تلیم کی ضرورت ہے ہم بیمار ہیں ہمیں علاج کی ضرورت ہے دوائی کی ضرورت ہے ہمیں عدل کی ضرورت ہے ہمارا سب کچھ آپ کی بی ٹیم سیاستدان بیوروکریٹ جگیردار بڑیرے سنت کا سرمایہ دار ہمارا سب کچھ لوٹ گئے آپ کی بی ٹیم نے تمام وسائل پہ قبضہ کر کے خود اپنے پاس اور آپ کے پاس رکھا ہوا ہے ہمارے لیے سرماسائل ہیں ہم ایسی برونی حفاظ کو کیا کریں ہم مزائلوں کو چولے میں گیس کی جگہ جلیں ہم ایڈم بام کو ہنڈیا میں ڈال کے سالنس کی جگہ پکائیں ہم ٹینکوں ٹوپوں سے چپاتی بنائیں کیا کریں آپ کے پیش رہونے اور آپ کے سبی پیش رہونے قوم کو آج اس سٹیج پہ لے ہیں جب قوم جسم فروش بن گی ہے پہلے تو ہم نقمے تھے ہم گلام ذہنیت کے تھے تو ہم آپ کی گلامی کرتے تھے اس کے بعد ہم آستہ آستہ بے ضمیر ہوئے پھر ہم بے شرم ہوئے بے غیرت ہوئے آج ہم عصمت فروش ہوئے آج ہم جسم فروش ہوئے آج کسی کو بھی کسی قوم کو بھی تھائی لینڈ جانے کی ضرورت نہیں ہے یا تھائی لینڈ کے وہ دوسرا کیا ہے ساتھ اور ملکت آج جس کا دل چاہے پاکستان آئے اور ارزان نرخوں پہ جتنی مرضی جتنے مرضی جسم خرید لے چیف صاحب آپ کے بنو امیہ کے ہر کارے شاہبی فوج کے ہر کارے وہ تو ڈھونڈ رہے ہیں میرے مسلم بیٹے کو تونسہ والے کو جس نے جنڈا جس کے پاس برامت ہوا پی ٹی آئی کا آپ کے پاگل باولے ہر کارے پاگل کتے ایک تو ڈھونڈ رہے ہیں آپ کے میری یاسمین زاشر بہن کو جو کینسر کی مریضہ ہے سیونٹی پلس ہے آپ کے جو پاگل کتے ہیں وہ اس مسلم بچے کو ڈھونڈ رہے ہیں چودہ سال کو جس کو دوبارہ دوبارہ قید کر کے زمانت ہونے کے بعد اس کے باپ کو آپ کے ہرکاروں نے قتل کر دیا اسے ہارٹ اٹیک ہوا وہ تبھی موت نہیں وہ قتل ہے اس کا حساب آپ کو قیمت کو دینا پڑے گا آپ ملیقہ بخاری کو ڈھونڈ رہے ہیں آپ کے کتے ہرکارے امرین جہاں ملینی مسلم سی اور آپ آپ کے جو بی ٹیم کتے ہرکاروں کی ہے وہ ہمارے وسائل سب لوٹ کے یہاں سے لے گئے کچھ یہاں اوپر بیٹھ گئے باجوا بھی لے گیا زرداری بھی لے گیا نواز شریف بھی لے گیا امران خان کے بیوی بچوں کے پاس پہلے ہی ان کی براستی بہت زیادہ ہے اس کو ضرورت نہیں لے جانے کی ہمارے لئے کیا بچا اور جو بھی پاکستان کی بربادی کی ہے وہ پانچ سے دس ہزار گلیز گندی برماشیہ نے کی ہے ہم ہمارے بس میں نہیں ہم نے کیا کی ہے اور پھر ہمیں یا آپ ہم پہ زلد ہمارے سینے پہ اور ماتشے پہ لگا رہے ہیں گرداری کی بغاوت کی اور جیشت گردی کی آپ نے تو میری ماں آپ کے پیش رہونے تو آپ یوئے نا دگڑ دلی آیوب خان نے میری ماں فاطمہ جناہ کو کہا تھا یہ انڈین ایجنٹ ہے وہ گردار ہے وہ میرے بڑے بھائی جو قیدی آدم کا دائیں بازو بن کے رہا کیا میں پاکستان کے لیے مجی برمان اس کو آپ کے پیش رہونے کہا یہ گردار ہے ولی خان کو گردار قرار دیا گیا باچا خان کو گردار قرار دیا گیا یہ میرا نکمہ جو قزن ہے اکتر مہنگل اس کے باپ میرے لئے قابل سد اسطران میرے بزرگ کو گردار قرار دیا گیا بھاگی بخش بزنجوں کو گردار قرار دیا گیا اور تو اور جو سند میں سب سے مضبوط توانہ آواز تھی پاکستان کے لیے حضر جی ایم سید اس کو گردار بھاگی قرار دیا گیا ان کے بعد اب ہم جو حقوق ہمیں امران سے کیا لینا دینا ہمیں امران کوئی ترخواہ دیتا ہے کوئی ہمیں دانے بیگتا ہے اٹا بیگتا ہے ہمیں اپنے حقوق سے گرد ہے ہمیں اپنی حقیقی ازادی سے گرد ہے ہمیں عدل و انصاف سے گرد ہے فوری فری ہمیں بیماری کی صورت میں دوائی کی ضرورت ہے میرے بچوں کو سبھی میرے بچے ہیں 26 کروڑ گلاموں کے ان کو اعلیٰ تلیم اور خنر مندی کی ضرورت ہے تاکہ یہ باجدہ طریقے سے اپنی روزی تمام سکیں ہمارا عمران سے کیا لینا دینا ہاں اگر وہ یہ بات کرتا ہے ہماری تو موت عمران خان بکٹی نے کہا تھا اور اس کے علاوہ بکٹی شہید نے اور اس کے علاوہ یہ میں اسے آج تک تو گالیاں دیتا رہی لیکن آج میں اسے ٹھیک کہتا ہوں مصطفی خان نے کہا تھا میں انڈین ٹینکوں پہ بیٹھ کے آؤں گا پاکستان فتح کرنے تو میں ان سے دو قدم آگے ہوں کوئی بھی یہودی ہندو پاس سیسائی بودھ تو ممولی بات ہے اگر فراؤن نمرود اگر ابلیس بھی مجھے میرے بچوں کو ہم چھبیس کروڑ لوگوں کو حقیقی ازادی حقوق دلوانے کے لیے آئے ہمیں عضل و انصاف فرم کرنے کے لیے آئے ہمیں علاج مال دیے کی سلطے دینے کے لیے آئے ہمیں روزگار دینے کے لیے آئے ہمارے لیے روٹی روزگار کا بندوبست کرے ہماری چادر چاردواری کا تحفظ کرے تو رب بل اندر کی قسم میں آپ سب کے مقابلے میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا تو آرمی چیف صاحب قوم کو جس پستی میں آپ کے پیش رہو نے اور آپ نے گرا دیا ہے اس کا حساب خدا طرح آپ سے ضرور لے گا یہ آخری پستی ہے انسانی پستی کی مجبوری کی وجہ سے جسم فروشی کرنا عصمت فروشی کرنا عزت فروشی کرنا ہماری مائیں بہنیں بچیاں آج اپنی ہتھیلی پہ اپنی عزت رکھ کے گلی گلی بزار بزار ٹرکوں کے ڈے پہ بسوں کے ڈے پہ یہ فرطے ہیں کہ ہمارے بل کے لیے پیسے آجائیں اور ہمارے مردوں کو بھائیوں کو باپوں کو بہنوں کو پتانا چلے جس سطح پہ آپ لے آئے ہیں اب اس کا رییکشن ضرور آئے گا خدا کی پکڑ بھی آئے گی اور ہم بغیارت عوام کا رد عمل بھی آئے گا پھر دیکھیں گے کہ آپ کا خلایا خلایا ہوا انتہا کا خوف اور اندی طاقت ہمارے گیزو گزو کو روک سکتی ہے یا پھر بدماشیہ کے سروں سے ہم فٹبال کھیلیں گے انشاءاللہ نصر من اللہ وفات وقریب کوئی حد ہوتی ہے سب حدیں گزر گئیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی